رمضان کا اصل میں جو پروگرام ہے میں پہلے طرح تمہید نرس کر دوں یہ ہم صرف واقف ہیں روزہ دن کا اور رات کو ایک گھنٹے کی ترابی ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے بہت بڑا مغالطہ ہے بہت بڑا مغالطہ ہے روزہ اصل میں رمضان کا پروگرام کیا ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کو قرآن کے ساتھ لے کر جاگنا لیکن حکمتِ خداوندی نے پہلے حصے کو تو فرض کیا ہے دوسرے کو فرض نہیں کیا اس کو ترغیب اور تشویق پر چھوڑ دیا ہے لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ اچھا کہا ہوں کہ پہلے چھترہ اس کو سمجھ لیں آپ دیکھئے پہلی حدیث اس میں ہے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان حضرتِ سلمان فارسی سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن فقال آپ نے ارشاد فرمایا یہ خطبہ طویل ہے میں نے صرف شروع کے چند جملے یہاں نقل کیے ہیں یا ایوہ ناس قد اضل لکم شہر عظیم ہے لوگو تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے دیکھئے سایہ فگن سے وہ انگریزی کا محاپہ آپ کے ذر میں آنا چاہیے کمنگ ایونٹس کاس دیر شیڈوز بی فور ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے شعبان کا آخری دن ہے تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک اس کا سایہ آگیا ہے تم پر اس لئے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا قد اضل لکم زلال کہتے سائے کو قد اضل لکم شہر عظیم بڑی عظمت والا مہینہ ہے شہر مبارک بہت برکت والا مہینہ ہے شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر جس میں ایک رات وہ بھی ہے وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اِنَّا عَدْدَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَمَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنَ الْفِشَا اب جو اقلے دو جملے ہیں وہ نوٹ کیجئے جَعَلَ اللَّهُ سِيَامَهُ فَرِيزَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوُعًا اللہ نے ٹھہرایا ہے قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کے درجے اور اس کی رات کا قیام تطبعوں کے درجے میں اپنی مرضی پر اپنی خواہش پر نفل کے طور پر یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے لکھا تو گیا ہے جعالہ تو ہے مجعول کا جو پہلا مفرول ہے وہ کیا ہے جعالہ کا مجعول اول کیا ہے دن کا روزہ اور مجعول سامی چاہے قیام لیلہی رات کو کھڑا رہنا اب یہ رات کا کھڑا رہنا اس کی کتنی مقدار ہوگی کہاں سے بالوم کریں گے قرآن سے جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مضمل میں یہ معنی ہے اے لہا اقبل میں لپڑ کر لیٹنے والے کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو جسے پھر کہا مفسرین نے ایک تہائی رات کم سے کم عوضید علیہ ہے یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو یہ دو تہائی رات ہو گئے وَرَكْتِ لِلْقُرْعَانَ تَرْتِيلَ اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا 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 یہ ترتیل تفریل تنزیل جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو ہیمر انڈ ڈاؤن اپنے ذہنوں میں اتارو اپنے قلب میں اتارو اس کے لئے رات کو کھڑے رہو اور قیام اللیل کم سے کم سے ہائی شب کے اوپر اقلاق ہوگا اس سے کم پر تو اقلاق ہے ہی نہیں اگلی حدیث پڑھئے اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی حدیث بیان ہوتی ہے اس لئے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں متفقن علیہ روایت ہے اس سے اونچا تو درجہ سنت کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں آن ابی حریرہ تنزی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عررہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ آن حضور نے اشارت فرمایا من سام رمضان ایمانا واحتسابا غفر الہو ما تقدم من دنبی جس نے روضہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے عجل و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر الہو ما تقدم من دنبی اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران کھڑا رہا ہے جیسے ساما میں نے شروع میں آپ سے حضرت کر دیا تھا یہ مستر ساما یسوم سومن قاما یقوم قیاما ومن قاما رمضان جو کھڑا رہا رمضان کے دوران پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا ایمانا واحتسابا کی شرط پھر وہی ہے غفر الہو ما تقدم من دنبی وہی عجر اس کا بھی ہے ومن قاما لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر الہو ما تقدم من دنبی اور جو خاص طور پر لیلت القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے اب یہ قاما اور ساما جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر اس کو نوٹ کر دی من ساما رمضانا من قاما رمضانا کیا یہ ایک گھنٹے کی تراویی جو ہے اس پر پوری اترتے ہیں جنسبت خاک رابع عالم پاک کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں نے ارز کیا تھا بہت ہی زاہد منش بہر عابد ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے پورا بھی ہیں اس کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السیام والقرآن یشفان للعبد روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے یقول السیام روزہ یہ کہے گا اے رب اے پروردگار اِنِّي مَنَعْتُهُ تَعَامًا وَشَّحَوَاتِ بِنْنَحَار میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہمت سے دن کے وقت فَشَفَنِي فِي میری مجل سے رکا رہا یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے اور پینے کے لیے عالی سے عالی مشروب تھے یہ رکا رہا میری مجل سے کے روزہ رکھا ہوا تھا اور جیسا میں نے کہا منکوحہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا تھا میں رکھا اس نے اپنے آپ کو میری مجل سے تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرماؤ وَيَقُولُ الْقُرْآنَ اور قرآن یہ کہے گا مَنَعْتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے فَشَفَنِي فِي تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرماؤ فَيُشَفَّعَان تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی سوال یہ ہے کہ کیا روزہ ایک گھنٹے کا یا دو گھنٹے کا ہے تو یہ قیام جو ہے یہ ایک گھنٹے کا کیسے ہو گیا تو میں نے پہلے ایک قویسچن مارک آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا اب جواب سنیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے اس کو معلوم ہے اللہ کی علم میں ہے میرے کچھ بندے ہوں گے بیچارے غریب مصدور دن پر مشقت کریں گے محنت کریں گے وہ روزہ ہی رکھ لیں مہت بڑی بات ہے مہت بڑی بات رات بھر کا قیام کیسے کریں گے دو تیہائی رات کیسے کھڑے جائیں گے آدھی شب کیسے ممکن ہے لیادہ فرض نہیں کیا حضور نے بھی فرض نہیں کیا نہ اس کو آپ نے لازم کیا نہ اس کے لیے وہ زوردار جو لوگوں سے کہا کہ ضرور پہو چھوڑ دیا پڑو اور سب لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے کوئی تیہائی رات ہے کوئی پوری رات ہے حیاتی اللہ کے بندے لیکن تین دن حضور نے یہ ماجمعات نماز پڑھا دی لیکن پڑھائی ہے وہ تحجد کے وقت یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہیں کھڑے ہیں جاگ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ خاص تحجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برامد ہوئے لوگ جمع ہو گئے آپ کے گرد جمع ہو گئے آپ نے تین دن یہ آٹھ آٹھ رکتیں جو تحجد کی حضور کی ہوتی تھی وہ آپ نے آٹھ آٹھ رکتیں پڑھائیں بعد جماعت لیکن وہ وقت تحجد کا تھا یہ نوٹ کر لی چوتھے دن بھی صحابہ منتظر رہے کہ اب حضور برامد ہوگے تشریف لائیں گے نہیں آرہے حضور تو کچھ کھنگار بھی رہے ہیں کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونہ آگئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں پھر بھی نہیں آئے حضور اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جانبوچ کر نہیں آیا میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی یہ ہے وہ رافت و رحمت بالمومنین رعوف الرحیم جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی بالمومنین رعوف الرحیم یہ محمد الرسول اللہ بھی ہے تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لئے قابل برداشت نہیں ہوگی لہٰذا میں نے یہ تین دن سے پڑھائی ہے اگر وہ سلسل پڑھاتا تو فرض ہو جائے یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران یہی حضرت ابو مکن رضی اللہ تعالیٰ لوں کی خلافت کے دوران یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں دیکھا رات کے وقت ابھی کوئی باجمات قرآوی کا کوئی انتظام نہیں تھا آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں ایک حافظ ہے ساتھے تو حافظ نہیں ہوتے تھے تو کوئی حافظ ادن انہوں نے پانچ چھ ساتھ آٹھ آدمیوں نے کسی حافظ سے خونگدارش کی وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے وہ کڑے سن رہے کوئی دوسرے کونے میں ایک جم گھٹا ہے کہ اس کے تیسے طرف ہے کہیں تولیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ خیام اللیل کہاں قدا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائے ایک امام کے پیچھے اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھتے تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں اگر کوئی شاہ کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بلکل محروم نہ رہ جائے کم سے کم یہ بیس راکت ترابی تو پڑھے اور قرآن سن لے تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی مرکات میں سے یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشدین المہدیین تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفائی راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو یہ وجہ ہے کہ فقہائے عرباء جو ہیں ہمارے وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں اس لے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے عمر خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالیٰ لہذا یہ نظام بن گیا ترابی کا اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا لیکن جوشت سے سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غائد پوری ہو گئی وہ بغالتے میں مختلہ ہے یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کر ہی لے اور وہ اس سے محروم نہ ہو بلکل ہی ما لا یدرکو کلوہو اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفائے جو عمہ اربان انہوں نے قبول کیا ہے اور یہی اس مسئلے کا حال ہو جائے گا جو اہل حدیث اراد اس کے اوپر چیلنج بھی شائع کرتے ہیں کوئی ثابت کر دے حضور سے بیس رکتے ہیں تو ہم اتنے لاکھ رکتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہیں کون کہتا دعویٰ ہی نہیں یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے حضرت عمر کا فیصلہ خلیفہ راشد کا فیصلہ اس کو عمت نے قبول کیا ہے لہذا وہ نظام ہے رہے گا اور یہی جو ہے آپ کو معلوم ہے حالانکہ یہاں اکثریت جو ہے وہاں پر وہ اعلیٰ حضرات کی ہے سعودی عرب میں ہرامین میں وہی بیس رکت قرابی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ان کا جو آفیشل مسئلک ہے وہ مسئلک حنبلی حنفی نہیں ہے تو حنبلی مسئلک میں بھی یہی ہے شافی میں بھی یہی ہے مالکی میں تو اچھتیس تک کی لوایتیں موجود ہیں اچھتیس رکت لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ بیس رکت ترابی کا معاملہ اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھ لیجئے گا وہ ٹھیک ہے حضرت عمر کا فیصلہ ہے پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی متصل پڑھ لی اور آج تو ہماری نیند کا کوئی سر اس میں جاتا ہی نہیں کون سوتا ہے اس سے پہلے سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ جو کہہ رہے کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے روکے رکھا اس کا حق کہاں ادا ہوا اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی برنہ نس شب کے لگ بگ آپ جاگیں قرآن کے ساتھ اب سمجھ یہ اس کی غرض و غائط کیا ہے اگر قرآن رمضان کا یہ دوگونہ پروگرام سامنے آگیا اصلا جو مطلوب ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کا کم سے کم نس شب جو ہے اس میں جاگنا قرآن کے ساتھ اب اس کی جو حکمت اور غرض و غائط ہے وہ بھی اب آپ دو درجوں میں سمجھئے رمضان کا اب دو آدشا پروگرام دن میں روزہ رکھو اس روح کو مزمحی کرو اس روح کو مزمحی کرو گے اس نے جسم کو مزمحی کرو گے ہیوانی وجود کو تو ہی اس روح کو کچھ ریلیف ملے گا بھاری بوجھ کسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے وہ کیسے اوپر اٹھے گا ذرا اس کے نیچے جو وزن ہے لنگر بھاری ہے جہاز کا کیسے چلے گا لنگر تو اٹھاؤ تو اس طریقے سے وہ ذرا موجھ سے اس کو تھوڑا سمجھ دو رات کو کھڑے ہو جاؤ اب اپنی روح پر نازل کرو اللہ کے کلام کو ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاہ اب یہ فوار پڑ رہی ہے تمہارے اوپر تمہارے اندر اس کو جذب ہونا چاہیے اس سے کیا ہوگا روح کو تقویت حاصل ہوگی اس کو مثال سے پہلے سمجھا دوں کوئی شخص پیاس سے مر رہا تھا اس درجہ پیاس تھا کہ اس کے اوپر بے ہوشی بھی تاری ہو گئی کوئی شخص آیا اس کے پہلے اس کو پانی کے چھیتے دیئے کچھ ہوش میں آیا اب اسے پانی کا کوئی کٹورہ لگا دیا اس کے موں سے پانی کے ایک گھونٹ کی جو لذت اسے اس وقت محسوس ہوگی کیا کبھی زندگی میں کسی کو محسوس ہو سکتی یہ پانی کتنی بڑی قیمت ہے قیمتی شئے یہ تو اسی سے پوچھے جسے شخص پیاس لگی تھی اور پیاس کی مجھ سے بے ہوش ہو گیا اسے پانی کا ایک بھوٹ جیسے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں پیاس سے کوئی مر رہا ہو بادشاہ وہ اپنی پوری سلطنت دے دے گا مجھے ایک کٹورہ پانی دے دو مابا لو سلطنت دے جان سے جا رہا ہوں میں تو اس وقت پانی کی قدر و قیمت معلوم ہوگی آپ کی روح بے ہوش آپ نے روضہ رکھ کر اسے کچھ تھوڑا سلیف دیا چھیٹے ڈالے اب رات کو آپ نے یہ آب حیات مام مبارکہ دیکھئے مبارک غلب دو چیزوں کے ساتھ قرآن میں آئے مام مبارکہ بھارش جو آسمان سے اترتی ہے یہ پانی مبارک ہے برکت کہتے ہیں اسے ہیں جو کسی شیع کی مخفی جو قوتیں ہیں انہیں اجاگر کر کے مار لے آئے یہ برکت ہے زمین کے اندر وہ انگی ہے بارش برسی اندر سے نکل آیا اسی طرح کتاب مبارک یہ کتاب مبارک ہے یہ کتاب مبارک ہے یہ تمہارے اندر سے تمہاری سوئی ہوئی روح کو بیدار کر کے پھر اسے غزہ دیتی ہے اب جب وہ قرآن کو پڑھے گا یا قرآن اس کے اندر جائے گا اسے معلوم ہوگا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں یہ ہے شکر جو پیدا ہوگا اس کی گہرائی کے اس کی دل کی گہرائیوں میں شکر کے معنی کیا ہے احسان کی قدر شناسی شکر کو امام راغب نے تین مرحلوں میں بیان کیا ہے شکر بالقلب پہلے تو آپ کو معلوم ہو جو نعمت کسی نے دیئے کتنی بڑی ہے یہی احساس نہیں ہے کسی بچے کے ہاتھ پہ ہاتھ پہ آپ نے ہیرہ رکھ دیا اسے کیا پتا یہ ہیرہ ہے یا یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے وہ کیا کرے گا اس کی قدر بلکہ ٹوفی دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ زیادہ چیز دیئے مجھے اس پتھر کا میں نے کیا کرنا ہے اس لیے کہ جو معلوم نہیں کی یہ ہیرہ ہے جب تک کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو اس کے متناسی پروپورشنیٹ شکر آپ کری نہیں سکتے پھر آپ کو زبان سے شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ اللہ اللہ انزل آلہ علا عبدالکتاب یہ زبان سے شکر ادا کی پھر اس کا شکر کا حق ادا کرنا ہے اس نعمت کو استعمال کرنا ہے اگر نعمت لا کے رکھ دی تو بھی یہ ناشکری ہے کسی بچے کو لا کر کسی اس کے والد دے کتاب بھی بڑی امدہ اور وہ بڑا محضب بچہ ہے دیڈی اس نے شکری ادا کر دیا پھر کتاب جا کے جو رکھی کے بھی کھول کے دیکھا ہی نہیں تو ناشکری کر رہا ہے یا شکر کر رہا ہے زبان سے تو شکر ادا کیا تھا تو ناشکری کر رہا ہے لا قدری کر رہا ہے اس کو پڑا ہی نہیں قرآن کا شکر کیا ہوگا وہ میرا کتاب جا جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اگر وہ سمجھیں گے کیونکہ میری اس پوری دعوت قرآنی کی جڑ اور بنیاد ہیں دو چھوٹے چھوٹے کتاب جو ایک سنسرسر میں لکھا تھا اسلام کی نرشت ثانیہ کرنے کا اصل کام یہ اسلام کی ریوائیول کیسے ہوگی اس کی شرط لازم کیا ہے اصل کام کیا ہے ہم نعرے لگانے پر آگئے ہیں جنوس نکالنے پر آگئے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں تلواریں بھی اٹھا لی ہیں گولیاں بھی کھا رہے ہیں جانے بھی دے رہے ہیں اصل کام نہیں کر رہے وہ اصل کام کیا ہے یہ سنسرسر کی میری تحریک ہے تحریک ہے اسلام کی نرشت ثانیہ کرنے کا اصل کام اور پھر سنسرسر کی میری دو تقریریں تھیں جب میں نے جمعہ کیا خود میں خطاب کیا تھا مسجد خضرہ سبن آباد میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے اس کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے اس کو سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کا حق ہے اور اسے چہار دانگِ عالم میں پھیلاؤ یہ تمہارے پاس امانت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلگو عنی ولو آیتا پہنچاؤ میری جانب سے ایک یا آیت پہنچاؤ کس نے فرمایا محمد الرسول اللہ پفشو ہو عام کرو اسے پھیلاؤ پانچ حقوق ہے مسلمان پر لیکن یہ سارے حقوق کب ادا ہوں گے جب قرآن کی نعمت کی قدر ہو جائے گی معلوم ہو کہ یہ کوہ نور ہی رہا ہے یہ کوئی کانچ کا چکڑا نہیں ہے کوہ نور ہی رہا ہے تب معلوم ہوگا اس کی کتنی حفاظت آپ کریں گے جس نے دیا ہے اس کا کتنا شکر ادا کریں گے پھر یہ کہ اسے کیسے سبھال کر رکھیں گے لیکن یہ کہ اگر قرآن کا شکر ہی نہیں ہے قرآن کی نعمت کا احساس ہی نہیں ہے یا ایوہ الناس قد جات کم معزت من ربکم و شفاؤن لما فی السدو و غدم و بشرا للمومنین غدم و رحمت للمومنین قل بفضل اللہ و برحمتہی فبذالک فلیفرہو ہوا خیر مما یجمعو تنیا میں انسان جو کچھ جمع کرتا ہے جائے دال مال دولت ہیرے جوارات زیب رات اور کوئی انٹیکس کوئی جو ہیں وہ ڈیکوریشن پیسز ان سب سے زیادہ قیمتی شئے یہ قرآن کی لیکن اس کا احساس کب ہوگا جب روح بیدار ہو جائے گی جب وہ چکھے گی قرآن کو جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے قرآن سے جب قرآن کو سنتے ہوئے انسان چھوم جائے اس کے اندر کوئی شئے سمپیتھیٹک وائیبریشن میں آ جائے اسے اب کہے کہ ہاں یہی ہے جہاں سے میں خدایا ہوں وہی سے یہ کلام آیا یہاں سے میری روح آئی ہے وہی سے یہ کلام آیا اب یقین پیدا ہوا اس کو اقمال نے کہا ہے باطنی تدربہ ایک تدربہ وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے سن رہے ہیں کالوں سے چھو رہے ہیں اپنے ہاتھ سے سوگ رہے ہیں ناکھ سے اور ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے جو ٹیسٹ مٹزے موں کے یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے لیکن ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہے ساری جو بحث اٹھائی ہے لامہ اقمال نے ریکنسٹرکچر پر اس کا بنیاد ہی نکھتا یہ ہے کہ انٹرنل ایکسپیرینس بھی اس ایکسٹرنل ایکسپیرینس کی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر قابل اعتماد ہے یہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس لعلکم تشکرون تو یہ تو پہلی منزل تیہ ہوئی ہے ابھی سوم رمضان سیام و قیام رمضان کا پہلا حاصل کیا ہوگا وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ تاکہ تمہیں اس پر اس کی جو وقت ہے قدر و قیمت ہے اس کا انشاء ہو جائے اب اگلا مرحلہ آئے گا اب یہ روح کچھ توانہ ہو کر کچھ ہوش میں آ کر کدھر اس کی توجہ ہوگی قُلُّ شَئِنْ يَرْجِعُوا إِلَىٰ أَسْلِ ہر شئ اپنی اصل جڑ کی طرف رجوع کرتی ہے ہمارا حیوانی وجود زمین کی طرف جاتا ہے یہ سورہ عراف میں جو کہا ہے بلان بن باورا کے بارے میں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَىٰ الْأَرْضِ زمینی خواہشات ہی کے چکر میں آپ ہیں تو گویا کہ آپ زمین میں دسے جا رہے ہیں روح بیدار ہوگی تو کدھر متوجہ ہوگی اپنے مرکز کی طرف مائلِ پرواز تا حسن بڑا پیارا مسئلہ ہے اگلا مسئلہ میں نہیں پڑتا لیکن یہ کہ یہ اپنے مرکز کی طرف اپنے ممہ اور سرچشوے کی طرف کہاں سے آئیے روح امرِ ربی کہ ادھر متوجہ ہو ہم پہا کرتے تھے اپنے ہائی سکول کے زمانے میں تو جو صبح پریئرز ہوتی تھی اس میں خاص نظم تھی مجھے یہ معلوم نہیں شاعر کون ہے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے اب آپ دیکھئے پورے مذاہب کی تاریخ میں انسان کہاں کہاں گیا ہے خدا کو ڈھوڑنے کے لئے کوئی برف پوش چوٹیوں کے اوپر جو ہے تپسیہ میں لگا ہوا ہے کیوں رب کا پربحاصل کرنے کے لئے برماتمہ سے لو لگانے کے لئے کوئی غاروں میں ہے تپسیہ ریاضتیں کر رہا ہے کوئی سہراؤں میں گیا ہے گوتا مد کہاں کہاں گیا ہے کہاں کہاں گیا ہے کچھ آپ کو اندازہ ہی نہیں انسان اس کے اندر کوئی شاعر ہے جو کسی کو تلاش کرنے میرے اندر ہی وہ شاعر بھی ہے جو مجھ سے کہتی ہے کہ کچھ کھانا ڈالو اس مو کے اندر اس پیٹ میں ڈالو ہے وہ بھی میرے اندر شاعر اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيَكَ حَقًا یقینت تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے میرے اندر ہی کوئی شاعر ہے جو کچھ اور شاعر چاہتی ہے کچھ اور چیز کی متلاشی ہے وہ کسی اور شاعر کے عشق میں ہے یہ دوسری بات ہے اسے ہم نے صلاح رکھا ہے لوریاں دے دے کے تھپک تھپک کر ہم تو اپنے جسم کی طرح متوجہ ہیں لہذا ہمیں وہ پیاس محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی واقعی میرے اندر کوئی پیاس ہے روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی اپنے پروردگار کی طرح یہ ربط ہے اگلی آیت کا آپ پڑھئے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِينَ جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرح متوجہ ہوگی اپنے ممبا اور سرچشمے کی طرح متوجہ ہوگی اپنے مبدع کی طرح متوجہ ہوگی تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِينَ انہیں بتا دیجئے میں قریب ہوں کہیں دور نہیں اس کی رگے جان سے بھی جادہ قریب ہیں ہم قریب ہیں جب چاہو ہمیں پکارو جب چاہو دعا کرو جب چاہو ماریابی حاضر کرلو ہم تو مائل میں کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو ہر روز رات کے آخری کھڑیوں میں سبائے دنیا تک نظور فرماتے ہیں اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حَلْ مِن مُسْتَغْفِرِنْ فَاُخْفِرِلَا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے مخش دوں ہے کوئی مانگنے والا حَلْ مِن سائلِنْ فَاُرْقِيَا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں تم سوئے ہوتے ہیں ہم تو غافل نہیں تم غافل ہو متوجہ تو ہو آؤ تو صحیح ہماری طرف حدیثِ قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں مبالش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں یاد کرتا ہوں اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہت عالی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں ملعی عالی کی محفل میں ذکر کرتا ہوں یعنی کے الفاظ ہیں کہ نہیں تو تم غافل ہو بھائی ہم سے ہم تو غافل نہیں اغیب و ذلطائف لا يغیبو ورجوہ رجال لا يخیبو میں غائب ہو جاتا ہوں وہ تو غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے حران حران موجود وَمَاكُمْ اَنَمَاكُنْتُمْ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِب مُجِيبُ دَعْمَتَ الدَّاعِ زَادَان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي لیکن اب آئی بات اصل یہ دو طرفہ بات ہوگی مجھ سے دعا کرو کسی وقت کی پابندی نہیں کسی جگہ کی پابندی نہیں ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو میری کتاب کو ہاتھ پت لگانا مجھ سے دعا کر سکتے ہو دعا پر کوئی پابندی نہیں لیٹے مانگو بیٹھے مانگو ناپاکی میں مانگو پاکی میں مانگو جب جب چاہو مانگو مجھ دعا میں کوئی خدغت نہیں اور جہاں پکار ہوگے there and then I will listen to you and I will grant your prayers اجیبو جو ہے اجیبو دونوں من جواب دینا اور قبول کرنا اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے جواب دینا اور قبول کرنا اجیبو دعوت دعا 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 میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے لیکن فلیستجیبو لی میرا بھی تو کہنا مانو چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے مجھ سے محبت کریں مجھ سے لو لگائیں میرے دین کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُقِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے فاغیوں کے خلاف مغاوت کریں میرے دین کا جھنڈہ اونچا کریں یہ سارے احکام ہیں کہ یہ قرآن میں قَاتِلُوهُمْ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکو میں قتال کا حکم آ رہا ہے اب وہ گھوڑوں کو روضہ رکھوا دے تھے بتا دیا یہ روضہ تمہیں کس لیے رکھایا جا رہا ہے اگلے ہی رکو کے اندر حکم ہے قَاتِلُو فِي سَبِينِ اللَّهِ النَّذِيرَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوهُمْ أَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِللَّهِ اللہ کے لئے دین ہو جائے کورا کا پورا نظام اللہ کے تابے آ جائے اس کے لئے پہلے دعوت دو محنت کرو جد و جود کرو اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف مغاوت کر سکو تو کرو مغاوت اگر باطل نظام کے خلاف مغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے مغاوت ہے تمہاری پہلے ذہنی مغاوت ہے آپ دس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے میں اس نظام کو نہیں اون کرتا ہوں لیکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ کوئی چاکری اور ملازمت لکیجئے اس کی تن مندھل لگائی ہے اس دعوت کو مدلنے کے لئے چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے تربیت نہیں جا رہی ہے دسکیہ کیا جا رہا ہے لیکن حدث کیا ہے تاکہ اللہ کا دین غالب فَلْيَسْتَجِبُوا لِي میرا بھی تو کہنا سنے اور مانے میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں میں خامت دین کا حکم دیتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں توقل کریں تو مجھ پر کریں محبت کریں تو مجھ سے کریں راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی رہیں توقل ہو راضی بردائِ رب ہو اطاعت ہو جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لئے نہ ہو جائیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ خُمَّنْ لِللَّهِ اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محمد اللہ سے کرتے ہیں قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَدْوَاجُكُمْ وَاشِرَتُكُمْ وَأَمْوَانُ لِسْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اے نبین سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنے سپاؤسس بیوی کے لئے شوہر شوہر کے لئے بیوی اور جشتے دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محرد سے جمع کیے ہیں تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں اگر یہ آش چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے جہاد سے تو جہاد دفعہ ہو جاؤں بیٹھو وہاں جہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ہے قرآن آیت نمبر چوبیس سورہ توبہ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُومِنُو بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اب وہ لفظ آگیا رشت دیکھئے پہلے آیتا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزہ مجرد روزہ تقویٰ پیدا کر دے گا زبط نفس اور زبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے یہ روزہ کی ریاضت ہے روزہ کی ریاضت کا حاصل ہے رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا دو گنا پروگرام دن میں روزہ رات کا قیام قرآن کے ساتھ اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگا ہو جاؤ تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دیئے اور آخری بات یہ جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوں گی اسی کلام دعا ہے دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اَدْدْعَاءُ مُخُلْ عبادہ یہ عبادت کا جوہر ہے اَدْدْعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ دعا ہی تو اصل عبادت ہے یہ دعا ہی تو ہمیں میسن نہیں ہے ستنہ رکعتیں پڑھنی ہیں امن عشاء کی لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں لگی ادھر کی ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں ستنہ رکعتیں پڑھی ہو یا ساتھ پڑھی ہو دس پڑھی ہو آپ کو عجر ملے گا لیکن آپ کو دعا کے نصیب نہیں ہوئی دعا کب ہوتی ہے مقال اقبال یہ جو میرے اندر ہے فائنائٹ ایگو انعائے صغیر انا میں یہ چھوٹی سی انع ہے اس انعائے کبیر اس انعائے کبیر کے لیے سب سے بڑی جو مذہر آیت ہے قرآن مجید میں وہ سورہ ہے تاہا کی اِنَّنِي اَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنَا میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی اراد ہے اِنَّنِي لَا اِنَّنِي اَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا یہ ہے فابدنی واقعی صلاة علیہ ذکری یہ انعائے کبیر ہے ان فائنائٹ ایگو اللہ ان اللہ یہ بگ انعا اور یہ چھوٹی سی اِنَا ہے اِنَا میں جب یہ اِنَاِ صغیر اِنَاِ کبیر کے روح بروح آتی ہے ہم کلام ہوتی ہیں یہ ہے دعا اگر یہ جاگی نہیں بیدار ہوئی نہیں ہم کلام ہوئی نہیں تو دعا تو حاصل نہیں ہوئی مخے عبادت جو ہے جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا ہاں ایک شکل ہے عبادت کی مراسنِ عبودیت ہے یہ اشکال ہے رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی یا تلقینِ غزالی نہ رہی ایک شکل ہے تم نے کر لی عجر ملے گا آخر وقت نکالا ہے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں عجر سے بہنت کا جوہ عجرت وہ دے گا لازمہ نشپڑ بھی دے گا لیکن حقیقتِ صلاة کوئی اور شئے ہے اسی لئے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلاة و میراج المومنین اہلِ ایمان کے لئے یہ میراج کیا درجہ کی شئے ہیں میراج میں مقالمہ ہوا تھا التحیات للہ والصلاوات والطیبات یہ حضور نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کس نے کہا اللہ نے فرمایا السلام علینا وعلا عباد اللہ صالح حضور نے فرمایا اس سلامتی میں میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے نیک یہ مقالمہ ہے مخاتبہ ہے جب تک یہ مقالمے اور مخاتبے کی شکل نہیں اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں سوئی ہوئی ہے گوئے ہوش ہے پڑی ہوئی ہے اس سے سک رہی ہے یا مر چکی ہے روح مر بھی جاتی ہے جسم زندہ ہے روح مر چکی ہے جسم جان کے ساتھ زندہ ہے حیوانِ انسان زندہ ہے انسانِ انسان مر چکا ہے اس لئے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہیں یہ نہیں سنتے ہیں یا آپ کو سمجھتے ہیں آپ کی یہ بڑے گوھر سے سن رہے ہیں یہ نہیں سن رہے ہیں یہ تو مردہ ہیں روحانی طور پر مردہ ہیں ان کی روح مر چکی ہے یہ تو حیوان رہ گیا جسم زندہ صرف یہ چلتے پھلتے مقمرے ہیں یہ چلتے پھلتے تازریے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہے یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے یہ حیوانِ ابو جہل ہے اور حیوانِ ابو لہب ہے دائر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے اور ملی کی بھی ہے اور کان کتے کی بھی ہے ملی کی بھی ہے کتہ بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے تم نے بچا لیا تو کونسا بڑا کبال کیا وہ اندر کا انسان مر چکا ہے یہ انسان اندر کا روحانی وجود یا مر چکا یا سسک رہا ہے یا دماؤوا ہے بے ہوش ہے یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر آتا ہے اللہ جواب دیتا ہے روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنوگے ان کانوں سے نہیں انسان وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی وہ دل پر اتری تھی برائے راست فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكُ ان کانوں کا ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے وہ دل پر برا ہے روح محمدی پر یہ روح اسی لئے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے لانے والا بھی روح الروح الامین جس پر لایا گیا وہ بھی روح روح محمدی جس کا بسکن ہے قلب محمدی اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے فَقَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل کیا مَا کُنْتَ تَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِمَان اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتا نہیں تھا کتاب کیا شریعت کیا ایمان کیا وَلَكِن جَعْلْنَاهُ نُورًا ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر پارا ہے یہ ہے اس کے لئے ہے اصل رشد اب آخری لفظ آیا رشد یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہے قرآن میں کامیاب فائزون اُلَائِقَ هُمُ الْفَائِزُون ٹھیک ہے فوز کامیابی تک پہننے والا اُلَائِقَ هُمُ الْمُفْلِحُون یہ ایک اور لفظ ہے لیکن راشدون یہ چوٹی کا لفظ ہے اس لئے صحابہ کے لئے آیا اُلَائِقَ هُمُ الْرَاشِدُون سورہ الْحُجرات میں اس لئے انسانوں میں سے نبیوں کے بعد سب سے اُرچے چوٹی کے انسان ابو بکر عمر عثمان علی ان کے لئے آیا خُلَفَاءُ الرَّاشِدُون عَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ یہ رشد ہے رشد تک پہنچنا ہے تو یہ کام ہے اور یہ ہے اصل حاصل سیام و قیام رمضان کا اُلَائِقَ هُمُ الْرَاشِدُونَ اللَّهُمَّ رَبَّنَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ موسیقی